رسول کے جانشین کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا یعنی مسلمان علی سے نفرت کرتے تھے بہت سارے نظریات اہل سنت کے اس میں بہت سارے نظریات جو ہے وہ اہل تشیعوں کے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بخاری نے بہت سی چیزوں کو نقل نہیں کیا ہے یا تو بخاری نے سیرے سے نقلی نہیں کیا ہے یا تو بھی بعد میں اسے حصف کر دیا گیا اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہر حاضر کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے تک پہنچائے مولانا صاحب سلام علیکم مولانا صاحب عید غدیر کا دن نزدیک ہے اور جیسے جیسے یہ دن نزدیک آتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ سوالات اور شبہات آنے لگتے ہیں بہت سارے نظریات اہل سنت کے ہیں بہت سارے نظریات جو ہے وہ اہل تشیعوں کے ہیں آج ہم انہی سارے شبہات اور انہی سارے سوالات کے اوپر بحث کریں گے بات کریں گے آپ سے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان سارے سوالات کے جوابات کو ہو سکتا ہے کہ آج کے کچھ سوالات پیچیدہ ہوں تو کیا آپ آمادہ ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے مولانا صاحب پہلے آپ مختصر سے اپنا تعرف کرا دے ہمارے ناظرین کے لئے اور پہلے سوال کو مطرح کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پی ایج ڈی اپنی مکمل کی ہے آئیے چلتے ہیں اب اپنے پہلے سوال کی جانب میں جس جس کا مولا ہوں علی عسوس کے مولا ہے تو یہ جو لفظ مولا ہے اس کے معنی کیا ہے اہل سنت جیسا اس میں کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں پڑوسی کے ہیں غلام کے ہیں اور وہ زیادہ تر جو ہے اپنی احادیث میں اپنی احادیث کی کتابوں میں اور اپنے مقالات میں اور جو بیان کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مولا کا معنی جو ہے وہ دوست کے ہیں آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں آپ کی کیا نظریہ ہے آپ کیا اس میں بیان دیتے ہیں جی اب کیا بولیں آپ سے اگر آپ خود آئیہ بللغ کے لب و لہجے کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ حکم نازل ہوا آئیہ بللغ نازل ہوئی کس طرح سے لب و لہجہ خدا نے اختیار کیا پیغمبر کے حوالے سے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا جو غدیر خم میں پہنچانا ہے تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اگر ہم مان لیں کہ یہ پیغام دوستی کا پیغام ہے اور وہ اعلان دوستی ہے تو یعنی ایک دوستی کے پیغام نہ پہنچانے پہ پیغمبر کی تمام وہ تئیس سالہ ذہمتیں جو کارت ہو جاتی ہیں کیا یہ سمجھ میں آتا ہے ذہن میں اس کے بعد اگر آپ اور آگے بڑھیں تو خدا کا ارشاد ہے پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ خدا تمہیں جو ہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا تو اگر یہ صرف دوستی کا پیغام ہوتا تو پھر کونسا خطرہ جو ہے وہ پیغمبر کو یا اسلام کو لاحق ہو رہا تھا یقینا یہ پیغام ایک اہم پیغام ہے وہ پیغام کیا تھا جانشینی کا پیغام ولایت کا پیغام کہ اب پیغمبر کے بعد اس اسلامی معاشرے کا حاکم کون ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جب پیغمبر نے منکنتو مولا کا ارشاد فرمایا کیا فرمایا کیا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار میں نہیں رکھتا ہوں سب نے کہا آپ کیوں نہیں خدا اور اس کا رسول ہم پر اختیار رکھتا ہے زیادہ ہم سے زیادہ ہے اس کے بعد پیغمبر نے جملہ فرمایا یعنی کیا یعنی جس طرح سے میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا تھا اسی طرح سے اب سے علی بھی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں یعنی کوئی حاکم کے معنی میں ہیں تیسری بات یہ کہ آپ دیکھیں جب پیغمبر نے حاجیوں کی اس کاروان کو روکا تھا تو چل چلاتی دوپہر تھی آفتاب کی تمازت تھی گرمی اتنی شدید ہو رہی تھی اصحاب نے جو ہے ردہ کے ایک سیروں کو پہروں کے نیچے ڈال رکھا تھا اور ایک سیرہ سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے تاکہ آفتاب کی تمازت سے کچھ حد تک بچا جا سکے اس کے بعد پیغمبر تین دن تک وہ کاروان کو وہاں روکتے ہیں کہتے ہیں کہ سب کو کہتے ہیں کہ جا کے علی کو مبارک بات دو تو صرف یہ ایک دوستی کے لئے پیغمبر اتنا احتمام کر رہے ہیں عقل میں بات نہیں آتی ہے چوتھی بات جو ہے کہ جب یہ اعلانِ ولایت ہو جاتا ہے تو خلیفہ دوم جو ہے امام علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کیا آپ کس طریقے سے مبارک بات دیتے ہیں وہ عبارت کیا ہے بخین بخین لکیبنا ابی طالب مبارک ہو مبارک ہو آپ کو اے ابو طالب کے بیٹے یہ اس کے بعد کیا کہنا ہے اسبحت مولایا ومولا کل مسلمین و مسلمان یہ بات کہی ہے خلیفہ دوم نے یہ جی بالکل احمد بن حنبل کی کتاب مسند میں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ بات موجود ہے اچھا میں یہاں پہ ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اسبحتہ کے لفظ پر میں تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسبحتہ یعنی ہو گیا یا بن گیا ٹھیک ہے اور جب بھی اسبحتہ یعنی پہلے چیز نہیں تھی اور اب ہو گئی ہے یا اب وہ بن گئی ہے مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ ورٹ کو یوز کیا ہے جب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا تو وہاں پہ کیا لفظ پروردگار نے استعمال کیا فَقَتَلْهُ فَأَسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا تو وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن گیا قابیل گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں تھا قتل کے بعد وہ اب گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن گیا ہے آپ آئے اعتسام لے لیجئے وَاتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَيْا اس کے بعد پروردگار کیا کہتا ہے کہ یاد کرو اس دن کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ یعنی پہلے تم دشمن تھے اور اب بھائی بھائی بن گئے تو اب میں یہاں پہ کہوں گا اگر ہم مولا کے معنی دوستی کر لیں دوست لے لیں پڑوسی لے لیں اب یہ بننا تو پھی معنی نہیں رکھتا ہے نا اس واقع غدیر سے پہلے مولا علی امارِ یاسیر کے دوست نہیں تھے ابوزر کے دوست نہیں تھے سلمان کے دوست نہیں تھے اوہ ایسے قارنی کے دوست نہیں تھے حجر بن عدی کے دوست نہیں تھے رہ جانے کتنے ایسے صحابہ تھے جن کے مولا علی دوست تھے تو پھی یہ بننا میں یاد نہیں رکھتا ہے ایک اور بات آخری بات یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے لوگت میں مولا کے لیے کئی معنی وضع کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی کہا تھا لیکن جب بھی مولا کا لفظ بغیر کسی قرینے اور سیاق کے یوز ہوتا ہے تو اس کے معنی حاکیم مولا کے ہی سمجھا جاتا ہے اور یہی معنی جو ہے وہ سمجھا تھا اس وقت بھی صحابہ نے اور ان تمام باتوں کے باؤجد اگر ابھی بھی آپ میرے دلائل سے سیٹیسفائیڈ نہیں ہیں تو میں انشاءاللہ ایک کلپ آپ کو ڈھونڈ کے دوں گا تو آپ اپنے اس پروگرام میں لگائیے گا علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتم مولا ہوں فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار اس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہے مولا صاحب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے ابن تیمیہ نے ایک بڑا شبہہ ایجاد کیا ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث اتنی ہی موتبر اور یہ واقعہ اتنا ہی اہم ہے تو پھر اہل سنت کے بڑے علماء نے جیسے کہ صاحب بخاری اور صاحب مسلم نے اس کو کیوں اپنی کتابوں میں اور اپنے تصنیفات میں انہوں نے ذکر نہیں کیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بخاری نے بہت سے چیزوں کو نقل نہیں کیا ہے اور یہ خود ان کا بھی اعتراف ہے بخاری جس زمانے میں تھے بنی عباس کی خلافت کا زمانہ تھا تو انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا کہ ایسی کوئی باتیں ذکر نہ کر اپنی کتاب میں کہ جس سے کولفا کے ماتھے پہ بل پڑ جائے تو ایسی دلیلوں سے ایسی باتوں سے پرحص کرتے تھے اس کے علاوہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ بخاری نے یہ دلیل نقل نہیں کی یہ حدیث نقل نہیں کی تو بخاری میں تو مہدویت کے بھی حوالے سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے یا تو بخاری نے سیرے سے نقلی نہیں کیا ہے یا تو بھی بعد میں اسے حصف کر دیا گیا اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا جبکہ مہدویت کے بارے میں چھبیس زیادہ صاحبہ نے حدیث نقل کی ہیں جنہیں صحیح مانا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز بخاری میں نہیں ہے وہ گویا کہ صحیح نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بخاری میں یہ چیز موجود نہیں لیکن اہل سنت کی دوسری کتابوں میں تو موجود ہے جیسے مسلم اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس واقعے غدیر میں وہ حدیث سکلین بیان کرتے ہیں اسی طرح سے نسائی نے اپنی کتاب سنن کبرہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اس کے علاوہ وہ ایک کتاب بھی لکھتے ہیں خصائص علی کے نام سے وہاں پہ بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں ایم نے ماجہ اپنی سنن میں برا بن عظیف سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں احمد بن حنبل نے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ہوتا تھا اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں ترمیزی اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اس کے علاوہ نجنے ایک طویل فہرز تھے علماء سنت کی جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے چلیں ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ ذکر نہیں ہوا اس کا آپ نے جواب دیا لیکن قرآن مجید میں تو ہر چیز کا ذکر موجود ہے قرآن میں رسول کے ابھی ذکر موجود ہے تو رسول کے جانشین کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے ابو بصیر کے زبانی دینا چاہتا ہوں ابو بصیر نے دقیقا یہی سوال جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام علی برحق جانشین نے تو ان کا ذکر ان کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ذکر ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن کیا اس کی رکعات کا ذکر بھی قرآن میں ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف اصول بیان کرتی ہے لیکن اس کی فروعات اس کی جوزیات اس کے مسادق بیان کرنے کا کام پیغمبر کا ہے کہ پیغمبر کسی بھی چیز کی جوزیات کو بیان کریں گے اس کے مسادق کو بیان کریں گے دوسرا جواب میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر قرآن میں حضرت علیہ السلام کا نام آ جاتا تو کیا اس کی گیرنٹی تو کیا گیرنٹی موجود تھی کہ وہ نام جو ہے بعض وہ افراد کی جو منافق تھے کہ جو اسلام کے دشمن تھے جو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا ہوا تھا تو وہ امام علیہ السلام کا نام قرآن سے حصف نہ کرتے اور قرآن میں تحریف نہ کرتے چونکہ انہیں امام علیہ السلام سے بدر و خیبر و حنین کا کینہ موجود تھا بغز تھے امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں پوچھا تھا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو تو انہوں نے کیا جواب دیا تصیبہ عمر سعید نے مسلمانوں نے کیا جواب دیا تصیبہ عمر سعید میں بغزن لیا بیق یعنی آپ کے بابا کا بغز تھے میں یعنی مسلمان علیہ سے نفرت کرتے تھے بلکل تاریخ میں ہے ہم دعائیں ادما میں پڑھتے ہیں کہ آپ بدر و خیبر و حنین کا بغز رکھتے تھے علیہ سے بعض مسلمان قرآن کو تحریف سے بچانے کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے امام علیہ السلام کا نام نہیں رکھا ہے اور تیسری سب سے بڑی بات اگر نام بیان بھی کر دیتے تو کیا گیرنٹی تھی کہ مسلمان اس کی مخالفت نہیں کرتے کیا قرآن میں یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ سلمان اپنے باپ دعوت کی میراز پائیں گے کیا قرآن میں جناب زکریہ کی دعا ذکر نہیں ہوئی جس میں جناب زکریہ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک اولاد عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے لیکن کیا اس کے باوجود بھی ابو بکر نے جناب صدیقہ کو ان کے باپ کی میراز دی نسے سری حکم موجود ہے لیکن مخالفت ہوئی دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں میں آئے زکاة جب قرآن میں نازل ہوئی تو وہ آٹھ کیٹیگری جہاں پہ زکاة خرچ ہونی ہے پروردگار نے مشخص کی ہے وہ آٹھ کیٹیگری کو ان میں سے ایک کیٹیگری جس کے جانب قرآن اشارہ کیا مولفت قلوب یعنی وہ افراد جن کے دلوں کو اسلام کی طرف کھیچنا ہے تو ان کے لیے بھی زکاة یوز کیا جاتی ہے زکاة میں سے کچھ پیسہ دیکھ کے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف نرم پڑ سکے اور پیغمبر کی صیرت یہی رہی اور پیغمبر نے آخری دم تک اپنی آخر رہلت کے آخری وقت تک بھی اسی چیز کو جاری رکھا لیکن جب پیغمبر کے بعد خلیفہ اول جو ہے مسند خلافت میں بیٹھتے ہیں اور کچھ وائٹ کالر افراد آتے ہیں خلیفہ اول کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کے زمانے میں اس طرح سے زکاة ملتی تھی خلیفہ اول نے کہا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں لکھے دیتا ہوں انہوں نے لکھا کہ ہاں ان کو بھی زکاة ملنی چاہیے مولفت قلوب ہم کے حوالے سے یہ لے کے سنت جاتے ہیں عمر کے پاس کہ اس کو سائن کر دیں عمر جیسے ہی وہ دستاویز دیکھتے ہیں خلیفہ اول کو تو اس کو پھار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اب خدا نے جو ہے اسلام کو عزت و شرف عطا کیا اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور ہم اس مولف قلوب کو ہٹا دیں گے یہ نصے سری کے مخالفت نہیں ہوئی اور یہ لوگ پھر خلیفہ اول کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یہ بتاؤ خلیفہ کون ہے تم ہو کی عمر ہے خلیفہ اول کہتے ہیں کہ خدا نے چاہا ہے کہ عمر ہو اس طرح سے خلیفہ اول نے خلیفہ ثانی کی کام کی تائید کی اور قرآن کی مخالفت کی آخری جواب صحیح ہے کہ قرآن مجید میں امام علیہ السلام کا نام نہیں آئے لیکن پروردگار نے بہت سے مقامات پر ایسی آیتیں استعمال کی ہیں جس کے جانے پورے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت امام علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے جیسے تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حالت رکو میں کس نے زکاة دی ہے امام علیہ السلام نے بے شک تمہارا ولی خدا ہے اس کا رسول ہے اور وہ ہے کہ جو اولی لمر ہے اور سب نے اس بات پر اتفاق ہے کہ اولی لمر سے مراد یہاں پہ امام علیہ السلام ہے آئی ایم مبائلہ جس میں انفوسانہ انفوسکو میں سب نے اس بات پر اتفاق ہے کہ انفوسانہ کی جگہ پہ پیغمبر کس کو لے کے گئے تھے امام علیہ السلام کو آئی شبہ حجرت یعنی کچھ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ کے لیے اپنا نفس بیش دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور پروردگار ان کی مرضی کو خرید لیتا ہے سب کا اتفاق ہے کہ شبہ حجرت یہ آیت امام علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے سب باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے آقل ہے تو اس کے لیے اشارہ کافی ہے اور قرآن میں ایسے اشارے بھرے پڑے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا ہے تو کسی شاعر نے بہت لطیف بات کہی تھی کہ نادان کو پلٹو بھی تو نادان رہے گا یعنی نادان نون علف دال علف نون اگر اس کو آپ پلٹ کے بھی لکھیں تو بھی نادانی بنے گا اتنا بھی سمجھا دیں پلٹ دیں الٹ دیں لیکن وہ ہمیشہ نادانی رہے گا ایک ایمپورٹنٹ سوال آپ سے آخر میں یہ کروں گا کہ چلے یہ ٹھیک ہے قرآنی باتیں ہو گئیں اور عقلی دلیل بھی آپ نے دے دی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اتنا پرانا واقعہ یہ ہو چکا ہے چودہ سو سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں عام زندگی میں اس واقعے کا کیا تعلق ہے ہم سے کیا ربت ہے اس واقعے کا دیکھیں غدیر ایک نظام الہی ہے یہ وہ نظام تھا کہ جو پروردگار نے اپنے بندوں کی مسلحت کے لیے ان کی بہتری کے لیے انہیں کمال تک پہنچانے کے لیے موین کیا تھا کہ اس طرح سے ایک نظام بنے گا کہ جس میں نہ ظلم نہ تشدد نہ رنجشوں ہوں گی نہ کینہ نہ بوز سب آپس میں مل کے رہیں گے اور ایسے معاشرے کو ایسے سماج کو تشکیل دیں گے کہ جو سب مل کے خدا کی پرستش کر رہے ہیں رسول کا نام لے رہے ہیں وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے یہاں پہ اگر تمام کے تمام لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو پروردگار جہنم کو خلق نہ کرتا کیونکہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی جہنم کس لئے خلق ہو رہی کیونکہ پھر لڑائی ہے کیونکہ پھر فساد ہے پھر کینا ہے پھر ظلم ہے اگر غدیر نافذ ہو جاتی غدیر اس کے اصلی راستے سے بھہکایا نہیں جاتا جہنشینی کو اس کے اصلی راستے سے ہٹایا نہیں جاتا تو آج جتنی بھی پریشانی امت مسلمہ کو لاحق ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی اور یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا کہ وہ تمام افراد جن تک غدیر پہنچی ہے جیسے کہ خدب غدیر میں خود رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی اس پیغام غدیر کو پہنچانا ہر حاضر کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے تک پہنچائے تو وہ افراد کی جو غدیر دیکھ رہے ہیں غدیر سن رہے ہیں غدیر منع رہے ہیں جشن منع ہیں بلکل لیکن غدیر اور پیغام غدیر کو محقق کرنے کے لیے بے لاؤس اور انتک محنت کرتے رہے ہیں پیغام غدیر کو ہر ایک تک پہنچائے ہر ایک مسلمان تک ہر ایک انسان تک پیغام غدیر کو پہنچائے یہ ہماری ذمہ داری ہے جسے پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں تائین فرمائی تھی میں اپنی بات کو رہبر معظم کے ایک کوٹ سے ختم کروں گا کہ جہاں آپ فرماتے ہیں غدیر کو بھولانا کربلا کا سبب ہوا یعنی اگر لوگ غدیر نہ بھولاتے تو شاید کربلا محقق بھی نہ ہوتی